تو نام میں کیا رکھائے بات کرتے ہیں کام کی آج کی ویڈیو میں بات کریں گے فیس بک سٹوری کے بارے میں فیس بک سٹوری دوستو کہتے داؤنلوڈ کریں کسی دوست کی اگر آپ کو کسی دوسرے کی سٹوری بہت ہی اچھی لگتی ہے تو من ہوتا ہے کہ اسے ڈاؤنلوڈ کریں لیکن پتہ نہیں چالتا جی ڈاؤنلوڈ کیسے ہوگی تو سیکھنے کے لیے اس ویڈیو کو شروع سلے کے لاشتاک شروع دیکھیں چلیں دوستو بینہ دوستو جہاں پہ میں فیس بک اوپن کر لیتا ہوں فیس بک کو اوپن کرنے کے بعد جہاں جو بھی سٹوری آپ کو ملتی ہیں کسی دوسرے کی کسی آپ کے دوست کی کسی کی بھی سٹوری ہے ٹھیک ہے نا اس کو اگر آپ پلے کر لیتے ہیں ہمیں آپ کو پلے کرتے دکھاتا ہوں اب اس سٹوری پہ کہیں بھی کوئی بھی اوپشن نہیں ملتا آپ کو اسے کیسے ڈاؤنلڈ کرنا ہے یا ڈاؤنلڈ پہ بھی کلک کرتے ہیں تو آپ کو اوپشن ملتے ہیں کئی لیکن ڈاؤنلڈ کا اوپشن نہیں ملتا ڈاؤنلڈ کرنے کے لیے آپ کو ایک اپلیکیشن کی جرورز پڑتی ہے جو میں آپ کو بتا دیتا ہوں اور دیکھ لیجئے اس سے کیسے ڈاؤنلڈ ہوگا اس کے لیے اپنے پلے سٹور میں جانے کے بعد اپنے ٹائپ کرنا ہے ٹوری سیبر فیس بک ٹائپ کرنے کے بعد سرچ کرو گے تو آپ کے سامنے یہ اپلیکیشن آئے گی ٹھیک ہے نا جس کی 4.1 کی ریٹنگ ہے اس کے نام اور آئیکن کی یہ ہے اس کا آئیکن اس کی پچان کر لیجئے یہ کافی بڑی اپلیکیشن ہے بیسے تو کافی ساری اپلیکیشن آپ کو اور بھی مل جائیں گی اگر ہو سکتا ہے آنے کرنے کے بعد اوپن کرو گے تو پہلی پہلی اوپن کرو گے جہاں کچھ اس طرح کا پہ جائے گا جہاں اپنے لاؤگن کرنا ہوتا ہے اپنا فیس بک اکاؤٹ ہوتا ہے وہ اپنا ایمیل اور پاسپورٹ ڈال کے لاؤگن کر لینا ہوتا ہے لاؤگن کرنے کے بعد کچھ اس طرح کا انٹرفیس آ جاتا ہے جہاں اوپر آپ نے یہاں پہ کلک کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے جہاں پہ کلک کرنے کے بعد آپ کے سارے کے سارے جو بھی جو بھی آپ کے ساتھ ہے ان سب کی سٹوری جہاں آپ کو ملے گی جسے سٹوری کو آپ کلک کرنا چاہتے ہیں اس پہ آپ نے کلک کرنا ہے میں آپ کو کلک کرنے کے بعد اس کے رائٹ سیٹ نیچے یہاں پہ دو ڈالٹ رہا ہے ٹو اس پہ کلک کیجئے یہاں پہ کلک کرنے کے بعد جہاں دیکھئے ڈاؤنڈوڈ کا اپشن مل رہا ہے ڈاؤنڈوڈ پہ کلک کرو گے تو یہ ڈاؤنڈوڈ ہونے لگے گی یہاں پہ دیکھئی جی میری گیلری میں آ چکی ہے سٹوری اس طرح سے آپ کسی بھی سٹوری کو ڈاؤنڈوڈ کر سکتے ہیں میرے سرگا لائکن شیئر کیجئے میرے گیلی پہ کلک کیجئے